ایک نئی پہچان ملی ہے آج یہ میز دنیا کے نجانے کتنے دشوں میں دیکھا گیا ہوگا یہ پہچان اگر کسی نے بنا کر کے دی تو سماجوادیوں کی دین ہے سماجوادی سرکار کی دین ہے بی جے پی نے تو کیول اتنا کیا ہے کہ جو بھگوان کے نام پر اکانہ سٹیٹیم تھا اس کا نام بدل دیا تو نام بدلنے والوں سے نہیں چیزیں بدلتی ہیں جب کچھ کام ہوگا بڑا تب چیزیں بدلتی ہیں سماجوادیوں نے کم سے کم ایسے بڑے کام کیے جو انٹرسکچر دیا جس کا بڑا امی ہے کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے اور جو لوگ یہاں آ رہے ہوں گے انہیں خود محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایسا ہی اگر انٹرسکچر اور بنے ہوتے تو شاید اور اتنا پریس پر انٹرناشنل میچ ہو سکتے اور ہم آپ تب خوشی زیادہ منائیں گے جب انڈیا جیتے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں انڈیا جیتے گا اور انڈیا پھر جیتے گا بات اپنوں اور یوپی کو ایک نئی پہچان ملی ہے آج یہ میز دنیا کے نجانے کتنے دشوں میں دیکھا گیا ہوگا یہ پہچان اگر کسی نے بنا کر دی تو سماجوادیوں کی دین ہے سماجوادی سرکار کی دین ہے بی جے پی نے تو کیول اتنا کیا ہے کہ جو بھگوان کے نام پر اکانہ سٹیڈیم تھا اس کا نام بدل دیا تو نام بدلنے والوں سے نہیں چیزیں بدلتی ہیں جب کچھ کام ہوگا بڑا تب چیزیں بدلتی ہیں سماجوادیوں نے کم سے کم ایسے بڑے کام کی ہیں جو انفرسکچر دیا جس کا پرنام یہ ہے کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے اور جو لوگ یہاں آ رہے ہوں گے انہیں خود محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایسا ہی اگر انفرسکچر اور بنے ہوتے ہیں تو شاید اور اتبادیس میں انٹرناشنل میچ ہو سکتے ہیں وہ سماجوادیوں کا کام دیکھنے آئے ہیں اور بہت سارے اور بھی لوگ بھاچپا کے آئے ہوں گے وہ سماجوادیوں کا کام دیکھ کر کے چہرے پہ مسکرات نہیں ہوگی لیکن دل میں ان کے خوشی اور دھنیوات دے رہے ہوں گے سماجوادیوں کے سر دوسرے پردیش سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ہم نے ان سے بات کیونہ نے کہا بہت خوبصورت اسٹیڈیم ہے گرب کی بات ہے کہ اتر پردیش میں ورلڈ کپ ہو رہا لیکن میں وہ تاریف سواب ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے اس کی تاریف ہوگی جو اچھا کام ہوگا اس کی تاریف ہوگی میں خود ایک دوسرے دل کے سانسد کے ساتھ بیٹھا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ محس دیکھنے ہیں وہ خود محسوس کر رہے تھے کہ یہ سٹیڈیم ورلڈ کلاس سٹیڈیم ہے اور ایک نئی پہچان اور کم سے کم دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ لخنو کے ہیریٹیج لخنو کے آئرکیٹیکچر کو کم سے کم ایسٹھیکلی دکھا رہا ہے سر بائیس ساری کو بائیس جنوری کو پی ام جو ہے وہ رام مندی کا جو ہے ارے بھائی کھیل سے بھائی آپ بھی بتاؤ کھیل سے کہاں پہنچ رہے ہو کھیل کو کھیلی تک رہنے دو اور ہم آپ تب خوشی زیادہ منائیں گے جب انڈیا جیتے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں انڈیا جیتے گا اور انڈیا پھر جیتے گا بعد میں سر کل پیڈیا یادرا سر کل پیڈیا یادرا شروع کر رہے ہیں بولنے سے چیزیں نہیں بنتی ہیں اگر ان پہ کوئی ایکزامپل ہو جو سماجیاتیوں کے کامز اچھا بنا ہو پیچھے آپ کے مول بنا ہے دائیں طرح بیلڈنگ ہے جتنی بیلڈنگ بنتی ہو دکھائی دے رہی ہیں اس سماج باتیوں کی دین ہے جو ابھی بھی دکھائی دے رہی ہیں میں کوئی کرکٹ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں تو یہی چاہتا تھا کہ انڈیا کا 250 سے اوپر سکور پہنچ تھا میں تو چاہتا تھا کہ کم سے کم کوھلی کی بیٹنگ دیکھنے کو ملتی کبھی کبھی گیم ایسا ہی ہے کہ آپ اچھا پرفارم کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید کسی بال پر آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن سکور اچھا بنتا تو ہم اور جیت کے قریب پہنچتے ہیں لیکن اب کیونکہ بالنگ ہو نہیں ہے میچ ہوگا اس کا ابھی کیا آپ کہہ پائیں گے لیکن مجھے بھروس آئی ہے کہ انڈیا جیتے گی سر روحی شرما سوری کمار یادو نے اچھی بیٹنگ کی آخری میں جو رن بنائے دونوں پلینوں کو بہتا ہے دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ باولر سے باولنگ اچھی کریں سر اوورال ایکسپیرینس کیسا رہا سر اکانا میں میچ کا میچ دیکھ کر کے تو یہی لگتا ہے کہ کئی لوگ ایسا کھیل کھیلتے جو کھیلنے ہی نہیں جانتے ہیں کم سے کم وہ کھیل نہ کھیلیں سر انڈیا جیتے گا آپ کہہ رہے ہیں تو دو آدھا چوبیس والا انڈیا کی بات بھی کر رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں انڈیا ہی جیتے گا